موسیقی سب سے پہلے جوالہ نیرو جی سے لے کے جب انہوں نے کسان ناگرہ جی پھر یہ آتم حتی ہیں جو ہیں کیوں نہیں رکی کیوں نہیں رکی آتم حتی ہیں میں آپ کو میں وہی آپ کو بتاتا ہوں جب جب کیپٹن امریندر سنگھ جی کی سرکار تھی تو یہی جلا مانسا بھنڈا مقصر اور یہ سارے جلے جو ہیں یہاں پہ بیٹی کورٹن لے کے آئے اور سب سے بڑی جو چیز ہے پنجاب کے کسان کے لیے اس کو بیز جو ہے اوریجنل بیز ملنا چاہیے اور پیسٹی سائیڈز اوریجنل ملنی چاہیے اس کے ٹائم کے اوپر آگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کے ٹائم کے اوپر کسان کی حالت صدری پنجاب کے کسان کی جیسی حالت میں نے وہ ریپورٹ دی ہے بلکل بلکل ناغرہ جی سوال یہ ہے کہ آتم حتی آئیں اس ٹائم بھی ہو رہی تھی اس ٹائم بھی آتم حتی آئیں نہیں رکھی اوپر اٹھ کے بات کریں کسان کے لیے میں پارٹی سے اوپر اٹھ کے کروں گا ناغرہ جی آپ کے پاس واپس آؤں گا میں ہمارے ساتھ آر آر بھاردواز بھی ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا ان سے بات کرتے ہیں بھاردواز صاحب یہ جو آکڑا ہے دس کروڑ کسانوں کے لیے سرکار نے تیہ کیا ہے کیا یہ محض آکڑا ہے یا کسانوں تک بھی پہنچ پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دینیش جی میں پہلی بات تو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے سال کے بجٹ میں پانچ کروڑ روپیہ معاہزہ کا رکھا تھا اور اس میں سے تین کروڑ سرنڈر کیا سرکار نے یہ تین کروڑ سرنڈر کیا سرکار کو ایسے معاملے نہیں ملے یا تو پرشاسن نے نہیں بھیجے یا پھر سرکار نے صحیح سے پرشاسن سے یہ سچ نہیں لیا یہ بہت گمبیر معاملہ ہے جہاں تک دس کروڑ جو انہوں نے اس باری رکھے ہیں اس کا سوال ہے تو ایک بجٹ جب پیش ہوتا ہے اس کے ساتھ سرکار اسیمبلی میں ایک پچھلے بجٹ کے اوپر جو کاروائی ہوتی ہے اس کو بھی سب میمبرز کو اور پبلک کو وہ بتاتی ہے اس کے اندر انہوں نے چار وائدے کیے تھے پچھلے بجٹ میں وہ چار وائدے بھی انہوں نے پورے نہیں کیے وستار سے میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3517 کروڑ روپیہ کھیتی کے لیے رکھیں گے لیکن اس میں 660 کروڑ روپیہ ہی انہوں نے رکھے اور وہ بھی پورے خرچ نہیں ہوئے راشتری ایک کشی وکاس یوجنہ کے لیے 260 کروڑ روپیہ رکھے تھے 210 کروڑ روپیہ انہوں نے دیئے اس کے علاوہ جو ان کا موجودہ بجٹ ہے اس کا صرف 8 فیصدی بجٹ کا کھیتی کے لیے رکھا ہے پچھلے سال 1735 کروڑ رکھے تھے 300 کروڑ اس کے بھی کم کر دیئے ان کے انہوں نے ان کا میں لائے ہوں مینیفیسٹو 27 وائدے کسانوں کے لیے کیے تھے آپ کہتے ہو ٹائم کی کمی ہے میں ایک ایک گنوا دیتا ہوں انہیں نے وہ پورے نہیں کیے تو یہ سرکار میں یہ نہیں بات کہتا سب سے بڑا جو ماہر ہے کھیتی کا پنجاب کے اندر اس کو ہم ڈاکٹر جوہل کہتے ہیں انہوں نے یہ کمنٹس دیئے اخبار کے اندر کہ اس بجٹ کے اندر کسانوں کی خود کشی روکنے کے لیے سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھائے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سائنٹسٹ ہے اگری کلچر سائنٹسٹ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ایک انڈسٹریلسٹ ایک ویپاری اپنے آپ کو انسولونٹ یعنی کی مطلب وہ کرمکت کرنے کے لیے انسولونٹ کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے تو کسان اپنے آپ کو انسولونٹ کیونی کر سکتا وہ کیونی یہ ادھکار دیا جاتا میں گریوال جی کے پاس آنا چاہوں گریوال چی دیکھئے معافضے کی رقم یا کسانوں کے لیے یہ کہے کہ ایک آنکڑا تیہ کر دیا جاتا ہے اور سرکار جو ہے اس کو خرچ کرتی نہیں ہے اس طرح کے معاملے اس طرح کی بات اس طرح کا سچ جب میڈیا بھی سامنے لے کے آتا ہے تو سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے جب ہم نے ترن ترن کا سچ دکھایا تھا تب بھی یہ کہا گیا کہ کاروائی ہوگی معافضہ ملے گا لیکن ادھکاریوں کی اس میں کوئی گلتی نہیں کس کی گلتی ہے گریوال جی نہیں ادھکاری جو بیوستہ بنائی گئی ہے اس کی وجہ سے ادھکاری کرنی پا رہے اور وہ بیوستہ میں صدار کرنے کی ضرورت ہے میں یہ مانتا ہوں مگر ہم ہماری سرکار نے اس کے لیے اوپرالے کیے ہیں پچاس ہزار رپیہ پانچ اکڑ والے کسان کو کے ساتھ جو پینشن کی جوجنا ہے وہ دیش کا پہلا راجہ ہے پنجاب جس نے وہ شروع کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی دیش کے راجہ وہ اس میں کرنا چاہیے گریوال صاحب لیکن یہ یہ آتم ہتیاں کیسے رکھیں گی سوال یہی ہے سوال یہی ہے ترن ترن کا سچ ہم نے دکھایا مانسا کا سچ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آتم ہتیاں رکھیں گی کیسے دنے جی میں یہ مانتا ہوں مگر یہ کسان کی ستی بری کرنے میں ہماری سرکار کا ہاتھ نہیں ہے آپ مان رہے ہیں لیکن پرشاسن اور سرکار یہ بات نہیں مانتی نہیں ایسی بات نہیں سرکار نہیں مانتی بادل صاحب بہت چنتت ہیں اس بشے پہ اور پوری سرکار چنتت ہیں اور اس کو امیلیٹ کیسے رکھا جائے کیسے ریلیف دیا جائے جو ہم نے کیا ہے اس سے ریلیف ملے گا ان کو سال بعد چھے مینے بعد اتنی کسان انتظار کرنے کی ستی میں ابھی نہیں ہے نو سال نو سال کسانوں نے انتظار کیا ایک سال اور انتظار کرنا پڑے گا نہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہم اس کے بشے میں سوچ رہے ہیں کسانوں کو کرجے پر لائن کیسے ماری جائے ناگرہ جی سرکار ابھی سوچ رہی ہے نہیں یہ چلے جائیں گے انتظار کرواتے کرواتے کیونکہ یہ چھے مینے بعد چلے جائیں گے یہ مونگیری لال کے حسین سپنے ہیں ناگرہ جی یہ ان کا تو ان کا تو سمیں پورا ہو چکا ہے اور یہ جاتے جاتے مگرمچ کے آنسو بہانے والی بات ہے اور میں یہاں پہ دنیجی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سردار پرکار سنگھ بادل جو پانچویں بار مکہ منتری بنے ہیں ان کو کسانوں کے مسیحہ کا آوارڈ ابھی ملا ہے نند پور صاحب میں اور پانی پانی کے پانی کے بچاؤں کو لے کر سوویر بادل کو پانیوں کے راکھے کا آوارڈ دیا ہے شرم آنی چاہیے ان کو آوارڈ لیتے ہوئے اور آوارڈ دینے والوں کو کہ پانی کے پانی کے کسان اتنی بری حالت میں ہے اس طرح سے خود کشیاں کر رہا ہے اور یہ آوارڈ لے رہے ہیں فنکچنوں میں اور اپنے مو اپنے آپ میاں مٹھو یہ ان کی حالت ہے اور میں یہاں پہ میرے کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پرکار سنگھ بادل جو کہ آج چنوے سال سے اوپر ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ جاتے جاتے ایسا کسانوں کے لیے کوئی تحبہ دے کے جاتے کہ کم سے کم ان کو جاتے جاتے ہی کسان ان کی بدائیگی پہ ہی کچھ نہ کچھ کچھ ہو جاتے آج کسانوں کے اوپر ساری عمر راج نیتی کرنے والا آج کسانوں کو اس کگار پہ لاکے کھڑا کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ وہ ان کے آگے مرنے کے سوا کوئی کچھ کوئی راستہ نہیں نجر آرہا بلکل ناغرہ جی پنجاب ہریانہ ہمچل کا بھی یہی یہ کہا جائے کہ ایک طرح سے مشن ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پر راج نیتی نہ ہو محض باتیں نہ ہو سرکار جو ہے اس پر کاروائی کریں اگر پرشاسن کی گلتی ہے تو پرشاسن پر کاروائی ہونی چاہیے اگر سسٹم میں کہیں کمی ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے ہمارا ہمارا مقصد یہ سچ سامنے لانے کا یہی ہے کہ ایکسانوں کو جو ان کا حق ہے وہ ملے گریوال صاحب کیا اس طرح جو ناغرہ جی نے کہا صرف بات ہوتی ہے صرف صرف بات بات کی جاتی ہے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کو معافضے کے طور پر یا کسانوں کے ان کے حق کے طور پر دیکھنی رہا ہے ایسا ہے دنیج جی میں ایک بات کہوں گا ناغرہ جو بیٹھے ہیں باقی بھی راجنیتک لوگ سن رہے ہوں گے انہوں نے کبھی بھی بیدھان سوا میں یہ نہیں کسی نے بتایا آج تک کہ کسانوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی بتائیں کہ کیا 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 جائے کوئی نہیں بتاتا اس پہ چرچہ کوئی نہیں کلتا لیکن اس پہ گریوال صاحب اس پہ سرکار کو سوچنا چاہیے اور مپکش کو ساتھ لینا چاہیے کہ ہم یہ نیتی بنا رہے ہیں سرکار یہ نیتی لے کر آ رہے ہیں اور مپکش کی ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے ہم لوگ تو نیتی بنائی رہے ہیں کسانوں کے لیے جو ریلیف دیا جو پہلی وار پینشن کی جوجنا لائے وہ ہماری سرکار نہیں لائی اس سے پہلے کوئی سرکار نہیں لائی جی ناگرہ جی میں گریوال صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لکھت روپ میں کسانوں کی خودکشیوں کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر ایک دن کی بحث مانگی تھی بدان صبح میں آپ کے سپیکر نے اور آپ کی سرکار نے بحث دینے سے منع کر دیا کیونکہ آپ اس میں بحث کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں آپ کے پورے چٹھے آپ کے کچھے چٹھے ہم نکال کے لائے تھے کہ جو آپ کو بتاتے آپ کہاں کہتے ہیں گریوال صاحب بدان صبح میں اٹھاتے نہیں ہیں بدان صبح میں اٹھانے کے لیے لکھت روپ میں بحث مانگی آپ سے ہم نے بحث مانگی پنجاب میں جو کرجا ہے پنجاب کے اوپر اس کے اوپر ہم نے بحث مانگی جو نوجوان بیر جگار ہے اس کے اوپر لیکن پنجاب کا جو آپ کا بدان صبح کا شہشن ہے سرکاری کام کاج اس کو پورا کروا لیا جائے کیونہ یہ ایک میلے کا بدان صبح کا شہشن رکھا جاتا ہم نے مانگ کی تھی اور یہ شہشن تو سرکار نے رکھنا ہے کیونہ یہ شہشن کو پانچ دنوں میں سمیٹھ دیتے ہیں جو بیقتی چن کے آئے اپنے اپنے بدان صبح شیطر سے ان کو موقع دینا چاہیے باردوہ باردوہ صاحب بات سب کرتے ہیں بات سب کرتے ہیں کسانوں کی لیکن بات سے آگے بات نہیں بڑھ پاتی ہے دینے جی میرے کار باردوہ صاحب نہیں ہے اس پہ جس کے اوپر جس کے اوپر مجھے مجھے یہ کہتے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے یہ مدہ ایسا ہے جس کے اوپر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہم یہ کرتے ہیں دوسری پارٹی یہ کہے یہ کرتے ہیں اس سے کوئی نشکرش نہیں نکلتا نکلتا یہ ہے کہ ایک ٹھوس نیتی بہت پہلے اس کے بارے میں بننی چاہیے تھی اور بنی بھی ہے سوامی ناثن ریپورٹ آئی تھی دوہ جار چار میں دونوں پارٹیاں کانگریس پارٹی نے بھی اور اکالی پارٹی نے بھی یہ کہا اپنے چناؤ گھوشنا پتروں میں کہا کہ ہم اس کو لاغو کریں گے پر افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے اس کو لاغو نہیں کیا یہاں تک کہ موجودہ سینٹر گورنمنٹ نے تو سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ بھی دیا کہ ہم سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو نہیں کر سکتے اکالی گورنمنٹ کی بہت بڑی فیلی اور یہ بھی ہے کہ جس چیز سے اس آنی کو اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے ریسرچ اور ریسرچ مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے ناغرہ جی آپ کے پاس واپس آئیں گے بھارگوہ صاحب کو بولنے دیجئے دنے جی دنے جی یہ بھائی چیرمنٹ دیکھیں ناغرہ جی ناغرہ جی مجھے بولنے دیجئے جو میں تھا جو میں تھا آپ بھی آپ بھی تھے مکہ منتری جی بھی تھے اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر راج نتی پلیز نہ کریں کو ریسرچ کے لیے دیئے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کھیتی اس برانت کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کو ایک سوی سالی 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 جی نے کتنے دیئے تھے جس کے اندر سالی تنکھائیں اور باقی چیزیں ہاتھی ہے کیا کیا یہ کھیتی کے لیے اداسینتہ نہیں ہے میں میں ایک چیز آپ سے اور مجھتا ہوں کہ جب تک چونسٹھ فیصدی کسان پنجاب کا اور مانسہ کا خاص کر کے ایسا بیٹا ہے جو کہتا ہے میری کھیتی سے توبہ میں کھیتی چھوڑنا چاہتا ہوں مجھے یہاں سے نکال دو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس ہزار روپے دینے کا وائدہ کیا انہوں نے چناؤ گھوشنا پتر میں تو دس لاکھ روپے کی بات کہی تھی اور کہتے پرویڈن فرن ہم نے کیا کسان کا پیسہ کسان کو بیاج کے ساتھ واپس ملنا ہے سرکار اس کے اندر کتنا کچھ کرے گی اور اس وقت کرے گی جبکہ ہزاروں ڈیتھ کسانوں کی آتمتیا اور ہو جائیں گی یہ قانون جو انہوں نے اب بنایا ہے کسانوں کے کرجہ معافی کا یہ سرہ سر دھوکہ کیا ہے دوہزار چھے میں کانگریس سرکار آرٹیوں کے دواب میں آئی اور اس وقت نہیں کر سکی دس سال انہوں نے اس کو روک کر رکھا دس سال پہلے کیوں نہیں یہ قانون بنایا ہے انہوں نے آپ ان سے پوچھے آتمتیا کم ہوتی تو میں یہ بہت سارے وعدے کیا جاتے ہیں اور وعدوں سے آگے جو وہ بات نہیں بنپا جس طرح سے ہم نے مانسا کا سچ دکھانے کی کوشش کی ہے مانسا کے سچ یہ بھی ہے کہ سرکار کی ہی طرف سے 31 مارچ 2013 تک جو ایک سروے کروایا گیا تھا ایک دکار انیورسٹی کی طرف سے اور اسے میں کہیں نہ کہیں جو سچ ہے وہ سامنے آیا تھا جتنے بھی خودخوشی کے ماملے تھے وہ سامنے آئے تھے اور یہ کہہ دیا گیا تھا ڈی سی کی طرف سے خود کہا گیا ہے یہ کہ انہوں نے جو موافظہ ہے سبھی کسانوں کو دے دیا ہے لیکن جو مانسا کا سچ ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے اس میں جو کسان خودخوشی کر چکے انہوں نے 2009 اور 2011 میں خودخوشی کی ہے لیکن لینے کی کوشش کروں گی اور بریک کے بعد کچھ درشک کے ساتھ بھی ہم رائے لینے کی کوشش کریں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موافظہ ملنے سے جو ہے موافظہ ملنے بھرس تک کیا خودخوشیاں رک جائیں گی کیا ویوستہ کو چینج کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اس کا جواب بھی ہم لیں گے لیکن ایک چھوٹ سے بریک کے بعد اس بیچ آپ کو بتاتے ہیں کی درشکوں سے لگاتار ہم سوال بھی پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ یس میں ٹائپ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں zphh space y اور no کے لئے آپ کو ٹائپ کرنا ہے zphh space n اور بھیجنا ہے 5-7-5-7-5-5 5-7-6-5 ڈاناس 5-7-6-5-6-6-6-7-6-6-6